تو نظریہ کی ہم تعریف کیسے کر سکتے ہیں لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتداحی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث راہا ہے تو اس پر فائنل ایک دیفنیشن نہیں ہے نظریہ پر ہر محقق نے ہر دانشور نے اپنی تعریف کی ہے مختلف ادوار کے مقاطب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے جبکہ اسطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرقے سے کی جا سکتی ہے تو ہر ایک چیز کی الگ الگ سے اس میں element شامل آپ کہہ سکتے ہیں کسی شئے کے وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ فکر اور نقشہ ابرتا ہے اور قیم ہوتا ہے نظریہ کر رہتا ہے یعنی کہ آپ کے معنی میں آیا کہ ہم نے مسلمانوں جو ہمارے مفکرین تھے ہمارے دانشور تھے جو قائدین تھے جنہوں نے کافشیں کی اور ملک کو الگ ایک حاصل کیا پاکستان کی بات کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا تھا کہ ایک ہندویزم ہے ایک اسلام ہے تو یہ کس طریقے سے ان کی کیا سوچ ہے اور کیا یہ ایک ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں اور رہیں گے تو آگے چل کے جب یہ ایک بڑی قوم بن چکے ہیں یا بڑی قوم بڑی تعداد میں ہیں تو کم تعداد میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے ان کا اکٹھا ان کے ساتھ رہنا ممکن ہے یا نہیں ہے تو یہ جب سوچ آئی تو دیکھا کہ رویہ ان کا کیا ہے تو یہ سامنے آیا ان کی حرکات سے ان کی عادتوں سے کہ یہ امن رکھنے والے لوگ نہیں ہیں بھائیچارہ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ فسادیہ ٹائپ کی ان کی سوچ ہے تو جب یہ آگے چلیں گے تو یہ ایک منارٹی جو کم تعداد میں لوگ ہوں گے ان پر چڑھ دھوڑیں گے تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے ایک سٹیٹ ہونی چاہیے جہاں پر یہ رہ سکیں تو یہ ایک خیال آیا اس کو اب نقشہ بنایا اور اس کو قیم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں تو یہ کیا ہے ایک نظریہ ہے کہ ہم نے اکٹھے ایک جگہ حاصل کرنی ہے تو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کر لیتا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے لیٹس پوز آپ کسی منزل کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں آپ کا یہ ایک تھیم ہے آپ کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ آپ ایک اچھا انسان کس طرح کا اچھا انسان آپ اپنے مائنڈ میں ایک موڈل بنا لیتے ہیں کسی ایک پرسنیلٹی کو تو یہ آپ نے خاکہ بنایا اس خاکے کو بنانے کے لیے آپ جو کوشش کریں گے تو یہ آپ کا نظریہ ہے جس کو آپ میٹریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اعتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا تو ایک انڈویجیل کے لحاظ سے اوپر والی دیفنیشن فیٹ آتی ہے ایک قوم کے لحاظ سے بات کریں تو کسی ایک مقصد پر تو مسلمانوں کے لیے اس وقت کے جو مسلمان تھے ان پوری قوم کے لیے ایک سوچ بن چکی کہ ہم نے ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے تو یہ ان کے لیے ایک نظریہ بن چکا تھا باحثیت قوم ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر امادہ کر دے اس کو بھی نظریہ کہہ سکتے ہیں تو یہ ساری دیفنیشن نظریہ کی ہیں نظریہ سے مراد ایسا زابطہ پروگرام ہے جس کے بنیاد پر فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پیلوں پر مثلا سیاسی معاشرتی اور تحضیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاعمل بنایا گیا ہو تو اس میں سارے پیلو آ جاتے ہیں جو آپ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں جو آپ کا نظریہ ہے اس کو حاصل ہو جانے سے انسان کے جو سیاسی معاشرتی اور تحضیبی مسائل سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں اس نظریہ کے حاصل کرنے میں ان سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے تو نظریہ بنتا کیسے ہے نظریہ کیسے آتا ہے فرض کیا ایک دنیاوی انسان ہے جس کا لا دینیت ہے جو دین کو نہیں مانتا اور اللہ کو نہیں مانتا تو اس کا نظریہ کیا ہوگا اس کا ایک اپنا ہوگا وہ دنیا کے مطالق سوچے گا ایک جو صرف اور صرف دین کو فوکس کرتے ہوئے انسانیت کو سہولیت دینے کے لئے کوشش کرتا ہے اپنی ذات کو سیکریفائز کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کا نظریہ الگ سے ہوگا تو یہ انسان کی سوچ کہاں سے بنتی ہے یہ سوچ کیسے اس کی ایک روپ دھارتی ہے اس کی پرسنیلٹی کیسے ایک سٹیجز جو ہے وہ کور کرنے کے بعد ایک خاص انداز میں سوچنا شروع کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کئی سارے چیزوں پہ تو وہ چیزیں کس طریقے سے ایک انسان کا نظریہ بند سکتا ہے ایک انسان فرد وائد کا ایک قوم کا ایک ملک کا تو اس میں ایک تو جو آپ کا دین ہے common religion ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے سر سے پہلی چیز تو مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا کتن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی نماز پڑھ لی تو سارا کام ہو گیا بلکہ یہ ہمیں ایک ٹریننگ کا جو سامان مہیا کرتا ہے ہمیں نماز پڑھنے میں بھی ٹریننگ ملتی ہے ہماری پرسنیلٹی میں ریگولیریٹی آتی ہے بہت ساری اس میں جو چیزیں موجود ہیں کلمہ پڑھنا نماز روزہ حج زکاة جہاد ساری چیزیں مسلمان کو ایک ٹریننگ دیتی ہیں اس ٹریننگ سے ایک انسان کی پرسنیلٹی بنتی ہے تو وہ پرسنیلٹی اس سے پروڈکٹ جو حاصل ہوتی ہے وہ مقصد ہے دین کا ہر دین اپنے جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں اس کو سکھاتا ہے اور ہر دین اچھی باتیں ہی سکھاتا ہے اسلام ایک جو لیٹسٹ جو مسائل انسان کو آ سکتے ہیں وہ ہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو کرنٹ دنیا کو چیلنجز پیش ہیں یا قیامت تک چیلنجز پیش آ سکتے ہیں ان کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام پیش کر سکتا ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے انیسویں صدی میں برے سغیر پاکو ہند میں کئی ہندو تاریکیں مثلا آریہ سماج برہم سماج وغیرہ نے جنم لیا جن کا مقصد ہندویزم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیشہ دکھانا تھا آریہ سماج کے بانی پندت دیاندر سید سوتی نے تو حد کر دی تھی اس نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندووں کو زبردستی ہندو یعنی شدی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا برہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا کانگرسی دور حکومت انیس سو سنتی سے لے کے انیس سو انتالیس تک جو دور تھا نے اس خیال کو مزید پختف کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دوسرا پہلو جو آپ کے نظریہ کو بنیاد کو سٹرونگ کرتا ہے وہ ہے پولیٹیکل اوبجیکٹیو سیاست جو ہے وہ بھی آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں سے آپ اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی یونٹی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی انگریزوں کی آمد سے برے سغیر پاکو ہند میں جمہوریت کا تصور ابرا جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا تو دنیا میں سیاست ہے جس سے لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں ایک قوم کی ان کو میٹریلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبادی کے لحاظ سے مسلمان برے سغیر پاکو ہند میں اقلیت میں تھے لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا نئے سیاسی نظام نے اپنی ریپریزنٹیشن کو ایک شناخ دینے کے لئے کیونکہ ہندو تو نہیں ماننے کو تیار تھے کہ مسلمان ایک قوم ہے تو وہ تو ایک منورٹی کی طور پر بھی ان کو حقوق دینے کے لئے راضی نہیں تھے تو مسلمانوں نے اپنا جب سیاسی پلیٹ فارم ایک بنایا تو اس سے ایک سوچ ملی ایک طاقت ملی اور اپنا ایک نظریہ جو ہے اس کو میٹریلائز کرنے کے لئے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا جو ہے وہ سیاست کے ذریعے کوشش کرنے کا ایک موقع ملا مشترکہ تعلیمی مقاصد جو ہوتے ہیں ایڈیوکیشنل اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو نظریہ دیتے ہیں کہ آپ کونسی ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کون تھا آپ کا مقصد ہے کون سی ایڈیوکیشن آپ کے لئے اہم ہے کون سی غیر اہم ہے اور کون سی ایڈیوکیشن آپ کے دین کے مطابقت رکھتی ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں انگریزوں نے پریسگیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام کرا دیا بشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا یہ سب ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام کا تھا اسلام اس کو اکسپٹ نہیں کہا رہا تھا کہ غیر ہم زبان سیکھیں عربی اور اس وقت ارطو جو موجود تھی وہ اکسپٹیبل تھی لیکن کوئی تیسری زبان جو ایجنڈا تھا غیر مسلموں کا انگریزوں کا وہ اپنی ایک نظریہ کو فوکس کروانا چاہتے تھے تو مسلمان اس لئے اس کے خلاف اس وقت ڈٹ گئے تھے چوتھا جہاں سے آپ کا نظریہ بن سکتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے نظریہ کو وہ ہے آپ کا ذریعہ معاش آپ کا ذریعہ روزگار آپ کون حاصل کر سکتے ہیں اور اسلام بھی ایکنومک سسٹم کی تعلیمات دیتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ذریعہ معاش اس کو بنانا ہے تو اس کے خلاف جو سعودی نظام ہے اس کی اسلام نگیشن کرتا ہے تو مسلمان اس کو اپلائی نہ تو کرنے کے خواہش ماند ہوتے ہیں اگر کرتے ہیں تو مجبوری سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپلائی کرتے ہوئے بھی اس کو سٹسفائی نہیں ہوتے مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمان کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا مسلمانوں کا نظرانداز کر دیا گیا ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لئے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے نظریہ کو نہ چھوڑا پانچویں نمبر پہ جو آپ کا کلچر ہے ثقافت ہے وہ بھی آپ کو ایک نظریہ دیتی ہے مشترقہ ثقافت مقاصد کے بنیاد پر بھی کسی قوم کے نظریہ جنم لیتا ہے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی بطانوی حکومت میں جب ہندو کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھ جاتی تھی لہذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا جب کہ ہندی دیوانہ گری رسم الخط میں لکھ جاتی تھی لہذا ہندو نے اردو کے جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا مسلمانوں کو ہندی پڑھ لکھ لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا ہندو کی اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے تو یہ بھی ایک تھا جو کلچر چینج ہونے لگا تو کلچر چینج کی جو ایک انڈیکیشن تھی وہ بھی سمجھ آنے لگی کہ یہ دونوں قومے نظریہ الگ رکھتی ہیں کون وہ ہندی کو سپورٹ کر رہے اور مسلمان اردو کو سپورٹ کر رہے تھے تو ایڈیالوجی ہے یا جو ہمارا نظریہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اسی کی بیس پہ انسان جو ایک نظریہ رکھتا ہے اسی کے بیس پر اس کی ایکٹیوٹیز اس کے ایکشنز اس کے عمل بدلتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہے جب اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی بن جاتی ہے جس سے وہ اپنے نظریہ اپنے اوبجیکٹیو کو اچیو کر پاتا ہے نظریہ لوگوں کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائز کی وضاحت کرتا ہے نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لئے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بکھتا ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لئے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے نظریہ انقلاب کو جنب دیتا ہے نظریہ کی اہمیت ہے کتنی چیزوں کی وجہ بنتا ہے ایک نظریہ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں اہم طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں کو محرومی ختم کرنے کے لئے وجود میں آتا ہے اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی حصول کے لئے جدو جہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لئے ایک نظریہ نے جنم لیا اسی طرح برسگیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی و سیاسی کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لئے الہیدہ وطن کے لئے نظریہ وجود میں آیا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریہ کے پس پردہ تاریخی روایات رسم و رواج مزاج نفسیات اور مذہب جیسے اناثر شامل ہوتے ہیں یہی اناثر کسی بھی نظریہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تو آج ہم نے نظریہ کی جو دیفنیشن اس کی ماخز اس کے سورسز کون کون سے ہیں کن سے جو نظریہ بنتا ہے اور جب نظریہ بن جاتا ہے تو قوم کیا کیا اپنے مقاصد حاصل کرنے کی پوزیشن میں چلی جاتے تو یہ ہم نے چیزیں سمجھنے کی کوشش کی آگے چل کے یہ نظریہ کو ہم مزید تھوڑا سا اور بھی اس کی بیسز اور اس سے لنک یہ چیزیں وہ سیکھیں گے اور یہاں پہ آپ کو امپارٹنٹ بتاؤں کہ نظریہ ہم یہاں پہ صرف اگر پڑھ لیں تو کافی نہیں ہے آج سے آپ کوشش کریں کہ ایک اپنا نظریہ بنانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی پرسنیلٹی تب نخار لے کے آئے گی جب آپ اپنا ایک نظریہ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جیتنا کورس ہے اس کو آپ نے اپنی پرسنیلٹی پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا تو ہمارا بیسک مقصد ہے ہی لیکن آپ نے اپنی پرسنیلٹی کو کس طریقے سے گروم کرنا ہے اس علم سے اور جو پرانے ہمارے دانشور تھے جو گزر چکے جن بزرگوں کی وجہ سے آج ہم پاکستان جیسی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم نے ان کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی ایک انقلاب لانے کی کوشش کرنی ہے دعا میں یاد رکھ رکھ تھانکیو اللہ حافظ